السلام علیکم جی سلسلہ ہے آپ کے سوالوں کا اور سوال ہے موسیٰ خان صاحب کا اور سوال بڑا دلچسپ ہے اور سوال نے مجھے سوچنے پر مجہور کر دیا میرے پاس اس کا جواب موجود نہیں تھا لیکن میں نے بس کوشش کی ہے میرے زیادہ تر جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ اپنے کچھ تجربے کچھ مطالعے کچھ مشاہدے کی بنیاد پر وہ خیالات ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں میں شور ہو سکتا ہوں کیونکہ وہ میں نے کہیں پڑھی ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں شور ہو سکتا ہوں جو میں نے دیکھی ہیں مگر زیادہ تر باتیں وہ ہیں جن کے بارے میں ایک تفسرہ ہے ایک رائے ہے ایک اندازہ ہے ایک تجزیہ ہے آپ کی خدمت میں پیش ہے آپ اس کو دیکھئے پرکھئے سمجھئے ضروری نہیں کہ آپ اس سے اتفاق کریں ضروری نہیں کہ وہ آپ کو صحیح لگے لیکن مقصد ہے سوچنا سوال ہے موسیٰ خان صاحب کا اور سوال یہ ہے کہ زندگی میں ٹھہراؤ کیسے آ سکتا ہے بہت ہی اچھا سوال ہے میں بھی اس پہ سوچتا رہا اور میں جب سوچا تو ایک پریکٹس کی بات آپ سے کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ زندگی کو ہم اس میں زندگی کیا چیز ہے دوسرا ہم اگر یہ کہتے ہیں اور فوراں ہم یہ سوال لگتا ہے کہ یہ ایکچولی زندگی میں ٹھہراؤ ضروری ہے تو یہ ہمیں آرے ذہن میں بات نہیں پیدا ہوتی کہ نہیں نہیں ٹھہراؤ کی ضرورت نہیں ہے چلتے جائیں ہر وقت بچین رہیں بے ترتیب رہیں تو ٹھہراؤ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ڈیزائریبل کنڈیشن ہے دوسرا تیسری بات جو میں نے یہ سوچی کہ کیا یہ ٹھہراؤ فطری طور پہ ہم پہ موجود ہوتا ہے ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں یا یہ ایک فطری طور پہ ہم بچین ہے اور ٹھہراؤ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے کہ میں ان اینگلز پہ سوچتا رہا تو آپ کو بھی میں سوچنے کی دعوت دوں گا مگر مجھے یہ سوال واقعی بڑا پیل کیا کہ آخر زندگی میں ٹھہراؤ کیسے آ سکتا ہے تو جب میں نے زندگی کا سوچا تو میں نے کہا ہماری زندگی کیا ہے مطلب وہ اکسر پوچھتے ہیں زندگی کیا ہے مطلب یہ ہے کہ میننگ آف لائی لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا میں نے صرف یہ سوچا کہ زندگی جب ہم کہتے ہیں سوچیں اور ایک ہمارے عمل سو ہماری جو سوچیں ہیں جو ہمارے عمال کو مطلب ہمارے ایکشنز کو لیڈ کرتی ہیں کنٹرول کرتی ہیں اس کو ڈائیورٹ کرتی ہیں اور انہیں گائیڈ کرتی ہیں تو سب سے پہلے تو زندگی کی جو ہماری سوچیں ہیں اس میں کیا ٹھہراؤ ہے یا نہیں تو ہم میں سے زیادہ لوگ بظاہر دیکھنے میں اگر ان میں ٹھہراؤ نظر پی آئے لیکن ہماری سوچوں میں بڑا تلاتم رہتا ہے ارتعاش رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ٹینشن رہتی ہے تو سب سے پہلے اگر ہمیں زندگی میں ٹھہراؤ کی ضرورت ہے تو ہماری سوچوں میں ٹھہراؤ آئے گا اب اگلا سوال یہ ہے کہ سوچ میں ٹھہراؤ کیسے آتا ہے سوچ میں میری رائے میں ٹھہراؤ اس سے آتا ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم زندگی سے کیا چاہتے ہیں اکثر ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ایکچولی زندگی سے کیا چاہتے ہیں اور چاہنے کے ساتھ ساتھ کیا چیز ممکن ہے اور ہماری جو چاہنا ہے یعنی ہماری خواہشات ہیں وہ زیادہ تر ادھر ادھر سے ڈیٹرمن ہو رہی ہوتی ہیں بڑی گاڑی مل جائے بڑا بنگلہ مل جائے شہرت مل جائے دولت مل جائے اور پھر ہم بڑا کام سوچتے ہیں کہ ممکنات کیا ہیں اور ممکنات وہ ہیں کہ ہم میں سے زیادہ تر کی زندگی نے سٹیپ وائس سٹیپ امپروو ہونا ہے تو یہ چیزیں سوچ میں اگر آ جائیں تو پھر ہماری سوچ میں ایک وہ چیز آئے گی جسے ہم کنات کہہ سکتے ہیں وہ چیز آئے گی جسے ہم ٹہراؤ کہہ سکتے ہیں اور وہ چیز آئے گی جسے اتمنان کہہ سکتے ہیں تو سٹارٹ تو جناب ہونا ہے موسیٰ خان صاحب اور باقی جو میرے سننے والے دیکھنے والے ہیں اہباب خواتین و حضرات وہ تو ہونا ہے سوچ سے اب سوچ کے بعد جو کام ہے وہ ہے ایکشنز کا تو ایکشنز جو ہیں ہمارے اکثر ان میں بھی استراب رہتا ہے ان میں بھی بے چینی رہتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے میری رائے میں اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ہمارے انسٹینٹی ہے بے یقینی ہے تو جب بھی بے یقینی ہوگی تو وہ کسی نہ کسی استراب کی صورت میں ظاہر ہوگی بے یقینی کا کیا مطلب ہے اگر مجھے پتا نہ ہو کہ میں نے اگلے گھنٹے بعد کیا کرنا ہے تو یا تو میں بلکل ہی لیزی ہو جاؤں گا اور یا میں بلکل ٹینشن میں آ جاؤں گا اگر آپ کی زندگی آپ کے کنٹرول میں ہے تو وہ اس صورت میں ہوگی جب آپ کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہونا ہے اس کی پلاننگ آپ کے پاس ہے وہ ایک پریڈکٹیبل ہے اور اس میں سے انسٹینٹی کم ہے اور انسٹینٹی کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو عادات ہیں اس میں ایک مستقل مزاجی ہو تو آپ کو ہر روز اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں کیا کروں تو پھر ٹھہرا ہو نہیں ہوگا سوچیں گے میں کیا کھاؤں میں کیا پیوں میں کیا پڑوں میں کیا دفتر کیسے جاؤں میں لوگوں سے بات کیسے کروں میں جو واتس ایپ پہ کس سے بات کروں پھر نہیں ٹھہرا ہوا لیکن اگر آپ تھوڑا سا رکیں گے اور اپنا ریفلیکٹ کریں گے تو تب ٹھہرا ہو آئے گا آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھہرا ہو آخر ہے کیا ٹھہرا ہو ایک پیسیو حالت نہیں ہے ٹھہرا ہو ایک ایسی حالت نہیں ہے کہ مردنی چھائی ہو ٹھہرا ہو بنیادی طور پر ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کیا کریں گے اور حالات کس طرف جائیں گے سو ٹھہراؤ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میری زندگی میں بڑا ٹھہراؤ میں سوفے سے نہیں اٹھنا ٹھہراؤ کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کو خود کو اور آپ کے اردگرد کے لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں میں آپ گفتگو میں دیکھیں نا ملتے ہیں تو جس آدمی میں یا خاتون میں ٹھہراؤ ہونا بڑے آرام سے بیٹھا رہے گا اور ٹھہراؤ والے آدمی کی یہ خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اچھا لیسنر ہوتا ہے کیونکہ اس کو جلدی نہیں ہوتی اور جلدی کن کو نہیں ہوتی جلدی ان کو نہیں ہوتی جن کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے لیٹ نہیں ہونا جلدی ان کو نہیں ہوتی جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ٹھیک ہے جلدی ان کو نہیں ہوتی جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو ان کی خواہشات ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہیں اور جلدی ان کو نہیں ہوتی جو کسی سے آگے نہیں نکلنا چاہتے جن کا مقابلہ صرف اپنے آپ سے ہے تو اپنی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کیجئے اپنی سوچ میں ٹھہراؤ پیدا کیجئے اور اپنے معمولات کو اپنی کٹرول میں لے کر آئیے پلاننگ کیجئے کنسسٹنسی لائیے مستقل مزاجی لائیے اور ایک ہی روٹین بنائیے روٹین کوئی بری چیز نہیں ہے ایڈوینچر بھی بڑا ضروری ہے آپ ہائیکنگ کر سکتے ہیں آؤڈڈور اکٹیوٹیز کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کو ہر وقت یہ شاک ملتے رہے اور آپ اپنے اردگیت کے لوگوں کو شاک دیتے رہے کہ ابھی کیا ہوگا ابھی کیا کریں گے ابھی کیا بات کر دیں گے یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے یہ بہت ہی بڑی خرابیوں کی جڑ ہے تو اپنی زندگی کو ایک یکسانیت میں لے کر آئیے یکسانیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ کریں یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ باقی دنیا آگے جائے یا بیٹھے رہے اس کا مطلب ہے مستقر مزاجی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گروت ہو لیکن آپ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ پہلے سے پلان آپ کو پتہ ہو اگلے ہفتے میں میں نے کیا کرنا ہے اگلے مہینے میں کیا کرنا ہے اگلے سال میں کیا کرنا ہے اور اس کے اندر اپنے کام کیا کرنا ہے آپ اس کو ظاہرہ چینج بھی کرتے ہیں اس میں ارتقاء بھی آتا ہے وال بھی ہوتے ہیں لیکن اس ٹھہراؤ کا بڑا اچھا یہ آئیڈیا ہے ٹھہراؤ ایکچلی کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے کنٹرول میں ہے بظاہر جو آپ کی معمولات آپ کے کنٹرول میں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو زندگی کے معمولات کو اپنے کوشش کیجئے کہ وہ آپ کے کابو میں رہیں اور کوشش کیجئے کہ پھر آپ کی ذات آپ کے کابو میں رہے آپ کی زبان آپ کے کابو میں رہے آپ کی آنکھیں آپ کے قابو میں رہیں تو تب آپ کی زندگی میں ٹھہرا ہوا آئے گا اور سب سے بڑی بات آپ کی سوچ آپ کے قابو میں رہے اور اپنی سوچ کو ٹھہرا ہوا لائیے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ٹھہرا ہوا آجائے گا اپنا خیال لکھئے Thank you very much